اسلام علیکم فرینس میں ہوں جیویت اکبال ایک سوال تو آپ کے ذہن میں بار بار ضرور رہا پہ آئی مجھو suicide میں کسی طرح سے جو ننبر مجھے بار بار کال کر کے اکیٹں کررہ ہیں بار بار مجھے میسیج کررہے ہیں میرے میزیجوں کا جواب بھی نہیں دے رہا اکر مجھے تنگگ کررہ ہے Tools coup ör نبرا بھ сб د کی استعمال کرنے سے آپ جو اس نمبر کو چیک کر سکیں چیک کر سکتے ہیں یہ نمبر کس کے نام پہ ہے اور کیسے آپ اس کو چیک کر رہیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کا لیگل طریقہ بتائیں آپ کو کہ لیگل یا آپ کسی کسی بھی نمبر کے آنرشپ چیک کر سکتے تو اس کے لیے آپ ایف آئی آر کرائیں گے کہ آپ کو فلان نمبر جو ہے وہ ڈیسٹرپ کر رہا ہے تو پھر وہ کوئی نمبر کوئی ایک پلیس لیگل حرم صورت کیا ہے تو اس کے لیے یہ کافی سارے جاتے ہیں pää حرم کشی ہے جو آپ اس نے یہاں کھا ہے پھر وہ کوئی نمبر مسائلگ ٹھیک ہوں ڈیسٹرپ اس کے لیے بحtu خورک نے آہاہ ہوا جو旅ی پلیسٹور پہ جاتا ہے اور وہاں پہ ایک true color کے نام سے ایک ایپس ہے جس کو انسٹال کر کے یہ کافی سارے نمبر چیک کر لیتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن ایسی نہیں ہے جو کسی بھی نادرہ کے ساتھ کنیکٹ ہو مطلب جو بھی ایسی اپلیکیشن جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نمبر کس کے نام پہ سیو ہے وہ کوئی بھی ایسی اپلیکیشن نادرہ کی طرف سے نہیں بنائے گیا ہے جو بتا دے کہ یہ نمبر جو ہے فلان سین نائی سی پہ اور فلان آدمی کے نام پہ ہے تو یہ true color جیسے آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہے آپ کا جو کافی نمبر جو ہے بہت زیادہ نمبر کا بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا نام پہ ہے کس کے نیم پہ ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سیم نیم شو نہیں کرتا true color کئی بار غلط بھی کر دیتا ہے شو تو کئی بار ٹھیک بھی کر دیتا لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ سیم نام وہ شو نہیں کر رہا ہوتا جو نام نادرہ میں یا جس بندے کے نام وہ سیم ہوتے ہیں اس کا اصل نام نہیں ہوتا بلکہ وہ نام شو کر رہا تھا جو اس کا نمبر کسی نے کسی نام سے سیو کیا تو وہ شو کرے گا کہ یہ نمبر فلان بندے نے اس نام سے سیو کیا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے true color کے ذریعے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ فلان نمبر کیو ہیک کر سکتے ہیں فلان نمبر کی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں اس نے کس کو کال کی یہ true color ہے ایک بہت مشہور ہے جو آج کل ہر بندہ یوز کر رہا میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو true color بھائی جیسے آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ اس کی اپلیکیشنز آپ جیسے انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو جب بھی اس کو انسٹال کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں true color پہ تو آپ اپنی تمام انفارمیشن آپ کے موبائل میں جتنے بھی موبائل نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا موبائل میں سارا کا سارا true color کاپی کر لیتا ہے اور آپ کی جتنی بھی سکیورٹی ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے اپنی فیملی کے نمبر جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ کے موبائل میں جو نمبر سیو ہوتا ہے وہ تمام کونٹیکٹس your true color جو ہے وہ اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اپنی اپلیکیشن کو پیچھ جو ان کا سرور ہوتا ہے وہاں پہ بھیج جیتا ہے پھر جیو بھی آپ کے موبائل میں جس جو نمبر جس نم سے سیو ہوگا اگر کوئی دوسرا بندہ true color پہ اسی نمبر کو سرچ کرتا ہے کہ یہ نمبر کس نام سے ہے کس کے نام پہ ہے تو جو نمبر جس نم سے آپ نے ادھر سیو کیا ہوگا اسی نم نمبر کو اسی نم سے وہ اس کونٹیکس پہ شو کر دیتا ہے اور آپ کا نمبر جو آپ نے سیو کیا تھا آپ کی پرائیویسی تھی وہ ساری چلی گئی تو جو بھی یہ true color use کر رہے ہیں میں نے میرا مقصد تھا ان کو وارن کرنا کہ اگر آپ true color use کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس میں آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام فیملی کے نمبر جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں آپ اپنا تمام جو سیکیور ڈاٹا ہوتا ہے آپ وہ کھو دیتے ہیں آپ کی پرائیویسی بلکل ختم ہو جاتی ہے دیکھیں انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیس میں جو جیسے کوئی بھی آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو اس کی پرمیشن مانگی جاتی ہیں کیمرے کی فوٹو کی کونٹیکس کی تو اس میں کونٹیکس کی آپ سے پرمیشن لی جاتی ہے آپ اس کو اکسپٹ کر کے انسٹال کرتے ہیں اس پر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں جب آپ نے اس کو کونٹیکس کی پرمیشن دے دی تو وہ سارے کونٹیکس کافی کر کے اپنے سروروے بیج دیتا ہے کچھ کہتے ہیں یہ سرور پر سیو نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے موبیل میں چیک کرتا ہے جب آپ موبیل میں بھی چیک کرتا ہے جب کوئی نمبر سرچ کرتا ہے تو آپ کے موبیل سے وہ اسی ٹیم دیکھ کے بتا دے تو وہ آپ کی پرائیویسی تو نہ رہی نا میرا مقصد نہیں کرنا تھا لیکن میرا مقصد آپ کو حقیقت اللہ حافظ